موسیقی السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہو گئے تو اسی کے ساتھ ہم آج کے اس ویلا کو کرتے ہیں شروع آج ہم جا رہے ہیں کلر کا ہاتھ آوٹنگ کے اوپر چھوٹی ایٹ کی اوپر بھی ہم نے پروگرام بنایا تاکہ جائیں گے لیکن پروگرام پڑ گیا پروگرام تو پڑ گیا اس زفہ پھر احسن بھائی نے پروگرام بنایا تو یہ بھی بس جلدی جلدی میں پروگرام بان ہی گئے ابھی ہم نکل پڑے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم چکوال میں پہنچ چکے ہیں اور چکوال والی سائٹ سے ہم کلر کا آ جائیں گے ابھی آپ کو سین دکھاتے ہیں کلر کا ہار کی پہنچ چکے ہیں یہ کلر کا ہار میں ابھی کارڈی پارکنگ لگائی ہے پہلے ہم جائیں گے دربار شریف پہ جو کہ کلر کا ہار میں میرے ساتھ احسن بھائی رضوان بھائی اور درہن بھائی ہیں یہاں پر جو یہ دربار ہے یہ کافی ہائٹ پہ ہے تو آگے جا کے پہلے دربار پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ہم ٹرون بڑائیں گے پورا آپ کو کلر کا ہار کا view دکھائیں گے ابھی ہاں جہاں سے گزر رہے ہیں یہ کلر کا ہار پربار کے پاس بازار بنا ہوئے یہی دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے جی دربار کلر کا ہار کا انپیر صاحب کا نام مجھے نہیں بتا اندر جا کے پڑھتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور یہاں پہ جو گمبت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ کلر کا ہار کا جو ٹاپ ہے کافی ہائٹڈ لوکیشن ہے یہ یہاں سے آپ کو کلر کا ہار پورا نظر آتا ہے جھیل ہو گئی اور ٹھولے وغیرہ بارچی اور ادھر یہ مدرسہ ہی بنا ہوئے یہاں پہ ابھی مزار شریف پہ ہماری حاضری ہو چکی ہے ابھی یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں اس مزار شریف کے بلکل سامنے کیا ویو ہیں کلر کا ہار پورا نظر آتا ہے یا نہیں آپ ذرا ملائزہ فرمائیں ماشاءاللہ یہ سارا ویو ہے یہاں سے ادھر نیک سائیڈ پہ یہاں پہ سارے پہاڑ ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ جھیل ہے کلر کا ہار کی یہاں پہ آپ پوٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور ادھر دوسری سائیڈ پہ چیئر لفٹ بھی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو فیلال اس کو انہوں نے روکا ہوئے یہ ادھر لپ لگی ہوئی ہے لیکن فیلال یہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے اور بھٹی سارے سین آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کلر کا ہار کی جھیل ہے بیج میں بوٹنگ بھی ہو رہی ہے جھولے بھی ہیں ابھی بوٹنگ بھی آپ ہوتے ہیں ادھر بھی ہم جائیں گے لیکن فیلال ہم یہاں کے سیند دکار کر لیں تو پھر آگے چلتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما آبادا آلا حبیبی ک خیر الخلک کلی حمی مولا یا صلی وسلم دائما آبادا آلا حبیبی ک خیر الخلک کلی حمی محمد سید القونین واثق علی محمد سید القونین واثق علی مولا یا صلی وسلم دائما ابھی یہاں پر ہم نے مزار شریف اور کلر کاہر کے پورا ایریل ویو ہم نے کور کر لیا ابھی چلتے ہیں نیچے جھیل میں اور جھیل سے جا کے بوٹ کے اندر بیٹھ کے پھر کوریج کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر اصل سیند وہاں پر ہے یس یس چلیں جی حسن بھائی وہاں پر ادھر تھا مزار شریف اور یہ وہی پارڈے سارے ادھر آپ دیکھیں تو ہر طرف آگ یاگ لگی یہ پارڈ سارے جال چکے ہیں اور یہ ساری پارکنگ ہے ابھی کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے ہم دیرا پارڈ ہے ہم جلدی جلدی پہلے جاتے ہیں بوٹنگ کر لیتے ہیں کہ وہی ویوز ہم نے کچھے کر لیا ہے تو پہلے ہم ادھر چلتے ہیں اور رش بھی کافی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے چلوری پارکنگ بھری پڑی ہے اب یہ ہے کہ پہلے اندر جاتے ہیں جا کے بوٹنگ وگرہ دیکھیں ہر طرف عوام یا عوام شائی پڑی ہے کیونکہ یہ دو تین سپریشن بنی ہوئی ہیں الاغ الاغ جھولے وگرہ بھی لگے ہوئے ہیں وہ بات میں دیکھاتے ہیں پہلے ہم جاتے ہیں ادھر اگر ہمیں جگہ مل گئی تو مشکلی ہے ہمیں جگہ ملے ٹائم بھی جیسے کام ہے ہمیں ہم دیرا ہوں لے سے پہلے پہلے بوٹ میں ہم بیٹھ جائیں گے انشاللہ ضرور جتنا رش لگ رہے ہیں اس رش میں تو مشکلی ہے یہ سابنے ار جی اس کی یہ رست ہے جو ڈریکٹ سیدھا بوٹنگ کی طرف جاتا ہے یہ دوسری سپریشن ہے یہاں پر بھی جولے وغیرے لگے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے ہم ادر سے ہمٹری کرتے ہیں بوٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں آگے کسی ہم نے بوکنگ ہماری ہو چکی ہے بارہ سو روپے میں ایک بوٹ ہے یہ بوٹ ہے جی بارہ سو روپے میں آجائیں ابھی یہاں پر ہم آتو چکے ہیں لیکن رش اتنا زیادہ ہے یہاں پہ امید ہے کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے کوریج بھی ہماری ہو جائے گی یہ دیکھیں اور طرف جیکٹیں پہنے کے کھڑے ہوئے ہیں ہمارا پتہ نہیں کب نمبر آئے گا کدھر کدھر پہلے در سے جیکٹس پہنے ہیں ڈوبنے کا خطرہ زیادہ ہے پہلے یہاں سے جیکٹس پہنے ہیں یہ دیکھیں گی ادر سے جیکٹیں کلائی جا رہی ہیں اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا چلو جی یہ آپ کی ہوگی بڑے والی دینی بڑے والی دینی بڑے والی دینی ہمارا کونس ہے تمہارے چکٹ پاس نمبر ہے را مرنگیا پہنے لی ہمیں چار سو ٹھتیہ نمبر کیا رہے پچھے نو کتہ نمبر آگے گی اور یہاں پر ویوز ایسے ہیں دیکھیں بوٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ دیکھیں ادھر دیکھیں اور کچھ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے باقی کی عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے یہ ہمارا نمبر کا بھائی گلی کھڑی 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 آئی جاتے ہیں جہاں پہ ادھر کھڑی ہیں لوگ آئیں جی آگے آئیں جی یہاں پاکی ہیں یہ دیکھیں اپنی اپنی باری پہ جیسے 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 نمبر میں آ رہے ہیں ویسے ویسے بیٹھائیں جا رہے ہیں عوام کیوں بیتے ہیں؟ آئیے دیکھیں مولا یا صلی وسلم دائما آبادا آلا حبیبیك خیر الخلک كل حمی مولا یا صلی وسلم دائما آبادا آلا حبیبیك خیر الخلک كل حمی محمد سید القونین واثق علی محمد سید القونین واثق علی مولا یا صلی وسلم دائما ابھی ہم بوٹنگ کر کے آ چکے ہیں بوٹنگ کی میں نے آئی فون سے ویڈیو اس لئے نہیں بنائی کیونکہ درون سے ہم ویڈیو بنا رہے تھے درون ہڑانا کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ سپیڈ بوٹ ہے اور تیزی سے چل رہی ہے اس سے ہم بول بول کے آئستہ 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 وہ کہہ رہا ہے کہ صبح سے پہلی بوٹ ہے یہ جو میں نے اتنی سلو چلائی ہے سلو کر کے ہم نے پھر درون کے ساتھ کوریج کی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے واپس ایسنگ بھائی مزہ آئی آپ کو بوٹ کو ایک نمبر درین بھائی آپ کو بوٹ کا مزہ آئی ہے 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 پاڑ سارے جل چکے ہیں ابھی بھی ہاگ لگی ہوئی ہے لیکن ادھر کوئی بندہ اس کو دیکھنے والا نہیں ہے جتنی یہاں پر خوبصورتی ہے اتنا ہی اس کو ختم کیا جا رہے ہیں تو ہمارے ڈورمیٹ کے ادارے ہیں وہ اس طرح تو دیکھنی رہے ہیں بارگلہ ایلس کی اوپر سے انہیں انکپر چلا دیئے لیکن ادھر سارے کے سارا پاڑ جل چکے ہیں حالانکہ یہ ایک مین ٹوریس پوائنٹ ہے وہ ادھر کسی کی کوئی نظر نہیں جا رہی سب بھاس بٹا یہ ابھی ہم دوسری سائیڈ پہ آ چکے ہیں شور اتنا زیادہ ہوگی یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ وہاں ریکارڈ ہو رہی ہو دی لیکن پھر بھی میں مائک کے دلکسام میں بھو رہا ہوں یہاں پر کافی زیادہ رائٹ ہیں لیکن یہاں پرانی پرانی یہاں پرانی پہ آ سائیڈ وہ ادھر پیچھتے ہیں یہاں پر بڑا جھولا جیسے اوپر دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس کی اوپر کوئی بیٹھ نہیں رہا یہاں چلتا نہیں ہے کچھ تو مسئلہ ہے اس میں اس سے آگے بھی یہاں پہ ہیں یہ سیڈزوالے ایک آئی لینڈ میں بھی لگا ہے لیکن یہ چھوٹے ہیں جوائی لینڈ میں سے بڑے ہیں اور یہ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہے بودھ بنگلہ سمجھ رہے ہو؟ بودھ بنگلہ یہ مہنے میں سے دیکھا ہے یہ کزن کے ساتھ میں آیا تھا کب دیکھا تھا اور ادھر آگے دیکھیں ادھر اور بھی کافی زیادہ رائٹس بڑھی گئی ہیں یہ دیکھیں دھر اس سے بڑا بھوت ہے اس کے ساتھ میرا یہ ہم نل بنے گا احسن بھائی وہ کیوں رہے ہیں اس کے نیچے پانی ہے یہ ہے یہ چھوٹے بچوں کی کشتی ہے اسی طرح آگے دیکھیں اسی طرح آگے دیکھیں تو یہاں پر یہ ٹکٹ ہو گیا رہا ہے ٹکٹ گھائے اور یہ دیکھیں تو بس ادھر لگا ہے پاکستان زندہ آباد یہ ایک طرف کا پورا یہ سارا جتنا بھی ہے یہ ایک سیپریٹ سپریشن بتائیوے جام پر یہ سارے الگ فرائٹس لگیں اسی طرح دو تین آگے بنے ہوئے ہیں جس میں مختلف فرائٹس ہیں اور اسی طرح آن ورز آگے کافی زیادہ اگر رائٹس لگیں ہوئی ہیں اور ادھر یہ انجوائی کر رہا ہے اکیلے ہی ایسی اسمال میں چل جائے ہاں 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 سم ہاں 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 ہم پوری پارٹے یہ دونوں ہم دونوں آ چکے ہیں واپس چکوال میں کلر کا ہار ہم نے بھوما پہ رہا ہے لیکن وہاں سے ہم واپس آ گئے کیونکہ کھانے کی چیزیں وہاں پر لیمٹیڈ تھیں ریسٹریجنٹ تھیں لیکن پشدور تھے اور گرمی بھی کافی تھی تو وہاں سے ہم واپس آ چکوال میں آ چکے ہیں اور چکوال میں ہم کے در رہے ہیں چکوال میں ہم آئے ہیں کیسے چندے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ادھر بھی سارا رش ہے ادھر آ کے ویٹ کرنا پڑے ہیں ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے اور اس کے بعد ابھی ہمیں جگہ ملی ہے اور ہم نے ابھی آرڈر دی ہے باقی سین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ابھی کچھ کھانے کے لیے ملتے ہیں بسم اللہ کریں جی ایجسن بھائی تیسٹ اوکی ہے تیسٹ اوکی ہے تیسٹ اوکی ہے تیسٹ اوکی ہے چیزیس والا نے سیم تیسٹ کنایا ہے جس طرح چیزیس کی اوپر تیسٹ ملتا ہے سیم وہی چاہیے اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے